بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد میں اب تک کی سب سے بڑی گرفتاری جج صاحب بلکل سیدھے ہو گئے عمران خان کے لیے اب تک کی سب سے بڑی خوشکبری ناظرین کہتے ہیں کہ ظلم کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو لیکن وہ رات ہی ہوتی ہے اور ایک دن صبح و روشن کا جو ہے وہ آنا ہوتا ہے اور یہ قدرت کا نظام ہے اور یہ لازمی جو ہے وہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے اب اسلام آباد میں کچھ ایسی بڑی جو ہے وہ کاروائی ہوئی ہے جس کے بعد ان تمام جو سرکاری افسران ہیں وہ لوگ ہیں جو حکومت کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے ایک سبق آموز واقعات ہیں اس میں یعنی جب آپ پریشر کے اوپر جب آپ لوگوں کو انصاف کے برحلاف ذاتی انتقام ذاتی کاروائی یا کسی چھوٹے بڑے کے کہنے کے اوپر کوئی اقدامات کرتے ہیں تو ان کی کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی اور آپ کو اس کے جو نتائج ہیں ان سے گزرنا پڑتا ہے وہ نتائج ہیں ان سے بکتنا بھی پڑتا ہے جو کل تک لوگوں کو جیل میں ڈال رہے تھے آج وہ خود جیل کی سلاحوں کے پیچھے کیسے جا رہے ہیں کچھ بڑی اور اہم ترین ڈیویلمنٹس اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل ٹو دی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں ناظرین ہوا کچھ یوں کہ جب عمران حان انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نئی جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ کے اس فیصلے کے خلاف انہوں نے سڑکوں کے اوپر آنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور اس کے بعد آنے والی جو اسٹیبلشمنٹ تھی دونوں نے عمران خان عمران خان کے جو کارکنان ہیں عمران خان کی جو جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف ان کے یعنی اس میں بیوروکریسی طاقتور لوگ اور جو حکومت ہے ان سب نے مل کر عمران خان کو مائنس جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی لیکن انور مقصود صاحب نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ عمران خان کو اگر یہ جیل میں ڈالیں گے تو یہ نیلسن منڈیلا بن جائے گا اور اگر اس کو ملک سے باہر بیجیں گے تو یہ حمینی بن جائے گا مطلب عمران خان جو ہے اس کو مائنس جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا اور اگر وہ جیل میں جائے گا اور اس نے کوئی ڈیل نہ کی تو وہ زلفکار علی بٹو بن جائے گا اور ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا جو ملک ہے وہ نہیں چھوڑے گا نواز شریف کی طرح اس کی لندن میں جائے دادیں نہیں ہیں اس خاکڈار کے بیٹوں اور زرداری کی طرح اس کی دوبئی میں جائے دادیں نہیں ہیں اس کا ملک پاکستان ہے اور اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ پاکستان میں ہے اس کے پاس زمان پارک میں گھر ہے وہ پاکستان میں ہے اس کے پاس شوکت حانم ہے نمل یونیورسٹی ہے اس نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ پاکستان میں بنایا ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کے جو عوام ہیں وہ اس سے پیار کرتے ہیں اصل میں ہوا کیا ہے ہوا اصل میں یہ ہے کہ کچھ افسران نے اس وقت حکومت کے پریشر میں آ کر اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں آ کر طاقتور لوگوں کے پریشر میں آ کر کچھ ایسے اقدامات کیے تھے جس کا ہمیازہ جو ہے وہ اب انہیں بکتنا پڑھ رکھا کہا ہے چونکہ حکومت کوئی بھی ہو اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی ہو وزیر کوئی بھی ہو پارٹی کوئی بھی ہو وہ صدا بہار جو بادشاہی ہے وہ اللہ ہی کی ذات کی ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے وہ لوگوں کی کہی ہوئی جو باتیں ہیں یہ جو وقت کے فیراؤن ہیں اس کے لیے اس نے موسیٰ کو بھی بھیجنا ہوتا ہے تاکہ ظلم جو ہے وہ زمین سے مٹایا جا سکے اور اب وہ جو ظلم ہے وہ مٹنے کا وقت آ چکا ہے آج جو صبح ایک بڑی خبر آئی ہے جس کے بعد اسلام آباد میں سب سے بڑی گرفتاری جو ہے وہ ہوئی ہے میں پہلے آپ کے ساتھ وہ خبر شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ اصل میں چیزیں جو ہیں وہ اب کیسے ریورس ہونے جا رہی ہیں اور وقت کا جو فیراؤن رانہ سناؤلہ بنا پھر رہا تھا اب اس کا کیا انجام ہونے جا رہا ہے اور وہ کیسے اپنی موت آپ مرنے والا ہے توہین عدالت کیس اچھا رانہ سناؤلہ اور اس کی ٹیم اور جن اسلام آباد پولیس کے افسران نے رانہ سناؤلہ کی ہاں میں ہاں ملائی اور اس بدماشی کو جو ہے وہ اسلام آباد اور پاکستان کی سرزمین کے اوپر نہق خون بہا کر وہ کام کیے ان کا کیا انجام ہونے والا ہے ناظرین تھری ایم پیو کے تحت گرفتاریوں پر ڈی سی اسلام آباد سمیت چار جو بڑے افسران ہیں ان پر فرد جرم آئیت ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رینما شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کو اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے تھری ایم پیو کے تحت گرفتار کرنے پر توہین عدالت کیس میں اسلام آباد خائی کورٹ نے ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد ایس ایس پی آپریشنز ایس ایس پی اور ایس ایچو پر فرد جن جو ہے وہ آئیت کر دی ہے اور یہ اس طرف پہلا قدم ہے اور اس کے بعد کون کون گرفتار ہوگا اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی خبر دیتا ہوں جسٹس بابر ستار نے توہین عدالت کیس کی سماعت کرتے ہوئے ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن اور ایس ایس پی آپریشن ملک جمیل زفر کی غیر مشروط جو مافی ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے جس کے بعد معاملہ مزید خراب ہوا اور ایس ایچو مرگلہ پولیس اسٹیشن ناصر منظور اور ایس پی فاروق بٹر سمیت چار جو افسران ہیں انہوں نے سیت جنم سے انکار کٹ کیا اور سماعت کے دوران دی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن ایس ایس پی آپریشن جمیل زفر اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت بطور پروسیکیوٹر عدالت کے سامنے پیش ہوئے جج صاحب نے ریمارکس دیئے کہ آج تو ہم نے چارج فریم کرنے کا دن رکھا ہوا ہے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے استعداد کی کہ افسران نے غیر مشروط مافی مانگی ہے فرد جنم آئید نہ کی جائے عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کی استعداد کو مسترد کرتے ہوئے تمام جو نامزد ملزمان ہیں سب کے خلاف توہین عدالت کی جو کاروائی ہے وہ شروع کی جج نے ریمارکس دیئے کہ کیسے نہ فرد جرم آئید کریں توہین عدالت کا معاملہ یہاں چل رہا تھا پھر بھی آپ ایم پیو کے جو آرڈرز ہیں وہ جاری کرتے ہیں جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے کہ آپ بھی تھوڑا سا جیل میں رہ لی جئے گا تاکہ آپ کو بھی تو پتا چلے آج فرد جنر آئید کرنے کے لیے مقرر ہے اس کیس میں چھ ماہ کی قید ہے آپ بھی کچھ عرصہ جیل میں رہ لیں آپ کو بھی معلوم ہو کہ دوسرے کیسے جیل میں رہتے ہیں دی سی نے عدالت کو بتایا کہ جان بوجھ کر ایم پیو جاری کرتے اس میں کچھ نہیں کیا گیا تھا جج نے حدائی دی کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اب ٹرائل میں ثابت کرنا ہے ایس ایس پی آپریشن جمیل زفر کی جانب سے صحت جرم سے انکار پر عدالت نے استفار کیا کہ کیا آپ دفاع پیش کرنا چاہتے ہیں عدالت نے وکیل کیسر امام کو توہین کیس میں پروسیکیوٹر جو ہے وہ تیعینات کیا ہے اور یہ ایک پہلی کاروائی تھی اس کے بعد اصل میں پاکستان تحریک انصاف کا شاید ہی کوئی رینما ایسا ہو جس کو ایک دو چار دنی آٹھ آٹھ محمد علی خان کو بارہ دفعہ گرفتار کیا گیا شیری مزاری کو گرفتار کیا گیا اور ان کو گرفتار کرنے والے تمام جو آفیسرز ہیں وہ اب آپ کو جیل کی صلاحوں کے پیچھے نظر آئیں گے